السلام علیکم میری پیاری زیادہ بکٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب ٹک ٹھاک ہوں ہم بیراملہ بلکل ٹک ٹھاک ہیں تو فرنڈز آج میں سہری کے لئے بنا رہی ہوں کی مائی سٹیو تو میں نے سوچا چلے آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ریسپی بھی شیئر کر دیتی ہوں اور سالنی بن جائے گا ہمارا تو بس پھر میں یہ یہاں پر میں نے پیاز لی ہے تین درمیانے سائز کی پیاز لی ہے اس کو میں فرائی کر لوں گا اچھا اور جب یہ فرائی ہو جائے گی تو تو میں اس کے اندر کیمہ ایڈ کر دوں گی اور فرنڈز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کرنا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو پہلے سے مل جائے تو فرنڈز میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں آپ لوگوں کو کیا سکھا رہی ہوں اور آپ لوگ ٹرائی کریں اور پھر کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا بنا ہے یہ پیاز فرائی ہوگی تھی ہاں اچھاک لسن کا پیس جال دیا میں نے اس کے اندر اور اب اس کے اندر میں کیمہ ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ڈیڑھ پاو کیمہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ڈیڑھ پاو کیمہ لیا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی ایڈر لسن کے اندر اور فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ٹیمارٹر ہری میرچ اور لسن کو میں نے چوپر میں چوپ کر لیا ہے تو وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو فرائنز ہمارا کیمہ یہاں ریڈی ہو گیا ہے فرائی ہو کر یہ میں ٹیمارٹر ہری میرچ اور لسن کا پیسٹ اس میں ڈال دی ہوں میں نے تین بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے دس ہری میرچے لیا ہے اس میں کیونکہ یہ ہری میرچ کا بنا رہی ہیں اور تھوڑی سے اس میں کوئی میرچ بھی جائیں گی اور اس میں لسن کے جوے لیا ہے پانچ سے چھے تو یہ میں اچھا سا ان کو چوپر میں چوپ کر کے یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ ایک ون ٹی سپون میں نے لی ہے پوٹی میرچے ون ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک اور سیرہ اور دارچینی اور بڑی لائچی بس لونگ اور کالی میرچے ہمیں کیمہ میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ وہ موہ میں آتی ہیں اچھی نہیں لگتی ہیں ثابت تو میں پیسہ و گرہ مسالہ لاسٹ میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر تو بس میں نے یہ ڈال دیا ہے اور اب میں کوکر لگاؤں گی یہاں اور اس کو پانچ منٹ کوکر لگا کے پکال ہوئی تاکہ یہ گل جائے اور یہاں میں کوکر لگا رہی تھی جو لگ کر ہی نہیں دی رہا تھا کوکر اتنی دیر ہو گئی تھی مجھے لگانے میں تو پھر میں نے کیمرہ بند کر کے کوکر لگایا اور پھر یہ گل گیا تھا کیمہ پھر میں اس کی بھنائی کر رہی تھی ہاں پر اور بھنائی کرنے کے بعد جب اس میں ہلکا سا تیل آنے لگ گیا اوپر تو میں نے اس میں پیاز ڈال دی تھی کٹی ہوئی پیاز یعنی کہ کچھی پیاز ڈالی ہے اس ٹو میں ڈالتی ہے پیاز اور یہ دیکھیں یہ میں نے لیے تو لی تھی دو بڑے سائز کی پیاز لیکن بہت زیادہ لگ گئی تھی اس لئے پھر میں نے ای پی ڈال دی اس کے اندر تو بس میں نے اس کو مکس کر کے اچھا سا اور پھر دوبارہ سے بھنائی میں ڈگ دیا تھا تاکہ جو اس میں پانی ہے وہ کتم ہو جائے اور پیاز بھی ہلکی سی نرم ہو جائے تو بس پھر اس کو اچھا سا فرائی کر لیا تھا اور بس یہاں میرا گلب بہت خراب ہو رہا ہے آج کیونکہ میں نے کالڈنگ پی لی تھی اس لئے مجھے بار بار روپ روپ کے وائس آور کرنا ہوتا ہے تو یہاں میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے پیسا ہوا تھوڑا سا اور یہ بھن گیا ہے اس میں آئل آ گیا ہے اور یہاں میں ہرہ دھنیا آئٹ کر دوں گی اس کے اندر ہری ملچیں اور ہرہ دھنیا اور بس پھر میں بند کر دوں گی اور افتالی کے بعد پھر میں نے چیک کرنا ہے اسے چیک کر لیا تھا اور وہ پرفیکٹ بناوا تھا بلکل پھر میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو بس پھر یہاں پر یہ ریڈی ہو گیا تھا بلکل صحیح سے اور بس پھر میں نے یہ ہرہ دھنیا آئٹ کیا اور پھر جولا بند کر دیا تھا تو یہاں پر یہ ریڈی ہے اور آپ لوگ یہ بتائیے گا کھا کر کہ یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور واقعی یہ بہت مزے کا بنا تھا بس پھر میں اثر کی نماز پڑھنے چلی گئی تھی اور نماز پڑھ کے آکے بس میں نے پکوڑے بنائے اور ہمارے گیس بہت ہلکی آ رہی ہے اور افتالی کے ٹائم پہ تو بہت ہلکی ہو جاتی ہے گیس اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہی ہوتا ہے اور پکوڑے بس میں نے یہ اتنے ہی بنائے تھے پالا پالے پکوڑے کیونکہ کم کھایا جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ آلو والے پکوڑے بچے بہت شوک سے کھا لیتے ہیں اس لیے یہ میں نے دو پڑھائی بنا لی تھی اور وہ میں نے ایک پڑھائی ہی بنائی تھی تو بس یہ پڑھائی کر لیے تھے میں نے پکوڑے دو پڑھائی کے اور بس اس کے بعد پھر میں نے دھائی بڑھے بنا لیے تھے دھائی بڑھے میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے مرچوں اور دھائی بڑھے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے مرچوں اور بنائے ہیں یہ لسن اور ثابت مرچ اور زیرہ اس کو پیس لیا تھا اور دہی کے اندر ایٹ کر دیا تھا نماغ ڈالا تھا اور یہ بیسن کی میں نے پھلکیاں بنائی تھی یہاں پر اور اس پر زیرہ اور لسن کا بھنگار لگا دیا اب یہاں پر میں بنا رہی ہوں شربت اس میں میں نے ایک کپ چینی ڈالی ہے اور میں نے ٹینگ ڈالا ہے اس میں آج میں ٹینگ کا شربت بنا رہی ہوں اور یہ بہت مزے کا بانا تھا مینگو ٹینگ ہے نہ کھٹا ہے بہت مزے کا بنا تھا یہ تو بس یہ میں نے یہاں بنا لیا تھا پتیلی مستقل ہلے ہی جا رہی تھی موبائل پکڑا ہوا تھا ایک ہاتھ سے تو بس پھر میں نے آف کیمرہ کر کے اس کو جلدے سے مکس کر لیا اور پھر دسترخان لگا لیا تھا یہاں پر روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا تھا بلکہ ہو ہی چکا تھا افطار روزہ اور ہم پانی پی رہی تھی اور بس ہم سب لوگ کھا رہے تھے ماشاءاللہ دسترخان پر بہت رونک ہے اللہ سب کے دسترخانوں کو ایسے وسیع رکھے آمین سوامین اور یہاں یہ کھائے جا رہی ہے ہیلڈی فروٹ چارٹ بہت یمی اور ٹیسٹی تو آپ لوگ بتائیے گا آپ فروٹ چارٹ میں کیا کیا ڈالتے ہیں میں تو بس یہ دو چار چیزیں ہی ڈالتی ہوں چار ہیں تو بس پھر ہم لوگوں نے افطاری کر لی تھی اور افطاری کے بعد بس کچن سمیٹ لیا تھا سارا اور کچن سمیٹ کر بس پھر آ گیا تھا ٹائم چائے بنانے کا تو پھر میں نے چائے بنائی اپنی اور سمیر کے لیے اور چائے بنانے چائے بناتے بناتے میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے یہاں پر دہی جمانے کے لیے دودھ رکھا ہے دودھ کو بائل کر لیا تھا یہ دہی بناؤں گی اور یہ سالم میں نے پتیلی میں نکال دیا ہے اور کوکر بھی دھو کر رکھ دیا تھا اور بس پھر چائے پینے کے بعد میں نے برطن ورطن دھولی تھے باقی چائے کے بھی اور یہاں میں بنا رہی ہوں سہری کے لیے کسٹرڈ جو کہ پھینی ختم ہو گئی تھی تو میں نے سوچہ چلیں کسٹرڈ بنا لیتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کسٹرڈ بنانا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا اور حمدان بھی ہوں جب بہت تنگ کر رہا تھا کچن میں میرے ساتھ ہی تھا اور بس پھر میں جلی سے کسٹرڈ بنایا اور پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ مستقل رو رہا ہے اس لیے میں آواز کٹ کر دیتی ہوں بعد میں وائس آور کرتی ہوں کیونکہ بچے بہت رو رہے ہوتے ہیں علیتہ لشبہ لڑتی ہوئی ہاری ہوتی ہے ممہ اس نے یہ کر دیا ممہ اس نے وہ کر دیا پھر میں اس لیے وائس آور کر لیتی ہوں اور جو مجھے سیمائے ہیں جو یوٹیوبر ہیں اور میں ان کو یہی ریکمینٹ کروں گی کہ وہ تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ وہ لائی وائس نہ کریں نہ کریں اور بعد میں وائس آور ہی کر لیں تو وہی اچھا ہے کم سے کم بچوں کی رونے اور شکنی کی آوازیں تو نہیں آئیں گی تو یہ دیکھیں فرنڈز دہی یہاں جم گئی تھی چار گھنٹے ہو گئے تھے دہی کو رکھے ہوئے یہاں بج رہے ہیں اب ساڑھے بارہ اور میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں کہ دہی بن گئی ہے اور یہ بہت اچھی بنی ہے زبردست بنی ہے اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور یہیں میں کروں گے اپنے ویڈیو کو ختم مجھے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ